ٹی وی پر اے آر وائی لگایا تو ڈراما جلن میں سالی اپنے بہنوئی پر عاشق نظر آئی عشقیہ ڈراما سامنے آیا تو بہنوئی اپنی سالی کے عشق میں گرفتار تھا پھر جیو لگایا تو نظر آیا کہ دیوانگی میں باس اپنے ملازم کی بیوی پھنسانے کے چکر میں ہے ہم ٹی وی لگایا تو ڈراما پیار کے صدقے میں سسر اپنی بہو کے پیار میں ڈوب چکا تھا پھر اسی چینل پہ ڈراما سامنے آیا دل روبا جس میں ایک لڑکی کے پانچ پانچ عاشق تھے اور وہ لڑکی سب کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہی تھی ناظرین یہ سب ڈرامے کسی اور ملک کے نہیں بلکہ اسلام کے نام پہ حاصل کیے ہوئے پاکستان کے ہیں ان ڈراموں کے ذریعے ہماری نسلوں کو کیسا سبق پڑھایا جا رہا ہے اس کا اندازہ ہر زی شور انسان اچھی طرح کر سکتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ان چینلز اور ڈراموں کا بائیکارٹ ہونا چاہیے یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ ناظرین یہ ایک ایسا زہر ہے کہ جو آستہ آستہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے اور آنے والے وقت میں یہ زہر جب اپنا اثر دکھائے گا تو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا ہوگا اب آپ سوچئے تو سہی کہ ہر کسی کی ماں بہین جب اپنے سسر کے حوالے سے اس طرح کے ڈرامے دیکھے گی کہ جس میں سسر اپنی بیٹی جیسی بہو کے چکر میں فسا ہوگا اور اس کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہوگا تو کیا ہمارے گھروں میں موجود سسر اور بہویں ایک دوسرے کی اس طرح سے عزت یا احترام کر پائیں گی جس طرح ماضی میں کیا کرتی تھی یا جس طرح ڈراموں کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکی کے پانچ پانچ عاشق ہیں اور وہ سب کو اس طرح سے رام کیے ہوئے ہیں کہ سبھی نہ صرف اس سے خوش ہیں بلکہ اس کے لیے جان دینے پر بھی راضی ہو چکے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ یہ کس قسم کا سبق ہماری آنے والی نسلوں کو پڑھایا جا رہا ہے یا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بہنوئی اور سالی کا عشق تو اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے یہ معمول کی بات ہو اب ہمارے گھروں کے اندر اگر سالی اور بہنوئی کے اس طرح کے چکر کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو انسان شرم سے ڈوب کر مر جاتا ہے مگر پھر ہمارے ہی گھروں میں موجود ہماری بہن بیٹیاں یہ ڈرامیں بڑے شوق سے دیکھتی ہیں اور نہ جانے ان کی ذہنوں میں کتنا زیادہ زہر بھر جاتا ہوگا حالانکہ ایک جانت تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ڈرامیں نہ صرف پاکستان بھلکہ بھارت میں بھی بے انتہا مشہور ہیں مگر دوسری جانب اس حقیقت سے بھی مکمل طور پر انکھیں بند کر لی جاتی ہیں کہ یہ ڈرامیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی تباکن اور نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں کیونکہ ان ڈراموں سے ہماری اخلاقیات تو خراب ہوں گی ہی مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام بھی جاتا رہے گا اور اس کی وجہ سے آنے والے وقت میں ہماری نسلیں بہت بڑا نقصان اٹھانے پر مجبور نظر آئیں گی اگر ان ڈراموں اور ان چینلز کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی تو ضروری ہے کہ پھر عوام ان کا بائیکارٹ کرے اور جب تک ان کا بائیکارٹ نہیں کیا جائے گا تو یقین جانئے کہ آنے والے وقت میں ایسے ایسے ڈرامیں بھی دکھائے جائیں گے کہ جس کو دیکھ کر انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع ہو جائے کبھی بھی ایک چینل پر تو ایک بہین اور بھائی کی شادی ہوئی اور پھر ان کی اولاد بھی ہو گئی اور اولاد ہونے کے بعد ان کو بتایا گیا کہ تم تو آپس میں بہین بھائی تھے تب آپ خود سوچئے کہ یہ ڈراما ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہا تھا اور آخر اس ڈرامے سے ہماری نوجوان نسل کو کیا سبق دینے کی کوشش کی جا رہی ہے خدارہ جاگئے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچئے ورنہ آنے والا زمانہ ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا اگر آپ بھی ہماری ان سب باتوں سے متفق ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ ڈرامے کتنا بڑا نقصان ثابت ہونے جا رہے ہیں